اسلام علیکم سٹورنٹس ہمارا آج کا ٹوپک ہے قومی عمدنی کے مختلف تصورات کہ قومی عمدنی کے بارے میں ہم جان چکے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ قومی عمدنی کو کون سے مختلف تصورات کے تحصیل بیسٹ آیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلے ہے خام قومی بیداوار جیسے کہ قوم سے مراد نہیں ہے کسی ملک کے تمام افراد چاہے وہ اندرونی ملک ہو یا بیرونی ملک ان کی کمائی یا عمدنی ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں تو خام قومی بیداوار میں کسی ملک نے اشعاء خدمات کی شکل میں سال بر میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یا اس میں ہم ان کی اخراجات کبھی جمع کر سکتے ہیں تو اگر ہم خام قومی بیداوار کے موق勝 تعریف کریں گے تو ہم کیا ایڈ کریں گے اس میں نیچی صرف اخراجات اور نیچی سرمایہ کاری اس کے علاوہ سرکاری اخراجات پلس سرکاری سرمایہ کاری اور اس کے علاوہ ہم اس میں برامداد اور درامداد سے حاصل ہونے والی جو آمدنی نیٹنگم ہے وہ بھی اس میں شامل جہاں وہ کر لیں گے تو ان سب کا مجموعہ جہاں وہ خام قومی پیداوار ہے دوسرا جو تصور ہے دوسرا نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے خالص قومی پیداوار خالص شہر نیٹ سے امراد یہ ہے کہ خام قومی پیداوار شاہ خدمات کی شکل میں قوم کے آمدنی ہیں لیکن اس میں کسی بھی طرح کے اس میں ہونے والی شکست و ریست کے اور ہر طرح کے اخراجات بھی اس پیداوار کے اندر ہی شامل ہیں اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے فرسود کی اخراجات جوہاں وہ مائنس کر دیں تو ہمیں حاصل ہوئے گی خالص قومی پیداوار تو خالص قومی پیداوار کی دیفنیشن کیا ہوگی خام قومی پیداوار مائنس فرسود کی اخراجات فرسود کی اخراجات سے مراد کسی بھی شہہ کو یا عشاء اور خدمات کو پیدا کرنے کے لیے ان پہ مشینری کی طور پر یا مرمت کی صورت میں جو اقراجات اٹھانے پڑتے ہیں وہ فرسود کی اقراجات جو ہے وہ کہلاتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہم آ جائیں تو ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے قومی عمدنی قومی عمدنی کی مختصر ڈیفنیشن یہ ہے کہ خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس پلس سبسٹیز یا آنے خالص قومی پیداوار قومی پیداوار میں سے فرسود کی خیراجات مائنس کر دیں تو وہ ہمارے پاس خالص قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے لیکن یہ پیداوار اس میں جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس یعنی کہ جو ٹیکس اشاء خدمات کے انڈائریکٹ شکل میں لگا جاتے ہیں وہ اس پیداوار کے اندر ہی شامل ہے چونکہ وہ اشاء خدمات جو پیداوار کی نماندگی نہیں کرتے اس لئے ہم بالواسطہ ٹیکس کو خالص قومی پیداوار میں سے مائنس کریں گے اور اس کے علاوہ سبستیز جو مختلف سبستیز سپورٹ پرائس کی شکل میں حکومت جو ہے وہ مختلف اشاءہ پہ دیتی ہے ان کو جو ہے وہ ہم اس میں پلس کر لیں گے تو خالص قومی پیداوار کی دیفنیشن قومی عمدنی کی دیفنیشن خالص قومی پیداوار مائنس مائنس بالواسطہ ٹیکس پلس آنے چہتے نمبر پہ ہے ذاتی یا شخصی عمدنی یا تیسے سکشن عمدنی سے مراد یہ ہی ہے کہ افراد جو ہے انفرادی طور پہ سال بر میں جو بھی کچھ کماتے ہیں وہ ان کی ذاتی یا شخصی عمدنی ہوتی ہے تو چونکہ قوم کے تمام افراد کی عمدنی اگر ہم تمام افراد نے انفرادی طور پہ جو کچھ بھی کمائیا ہے اس کو اکٹھا کر لیں گے تو وہ کیا ہوئے گی قومی عمدنی اور ہمیں پتہ ہے کہ تمام افراد جو ہیں وہ عاملین پدائش کی کسی ایک شکل میں کام کر رہے ہوتے ہیں زمین محنت سرمایہ یا تنظیم اس لئے زمین اگر ہے تو وہ لگان کمائے گی محنت ہے تو وہ عجرت کمائے گی سرمایہ ہے تو وہ سوت کمائے گا اور تنظیم ہے تو وہ منافع کمائے گی سب کے ان چاروں کا مجموعہ جو ہے وہ قومی عمدنی ہے اور قومی عمدنی میں سے لیکن اس میں جو ہے وہ ہم مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جنہوں نے اپنے منافع جا جائے وہ اس حدارہ میں تقسیم نہیں کیے وہ ہم اس میں سے مائنس کریں گے اس کے علاوہ جو منافع ٹیکس ہیں وہ بھی اس میں سے مائنس کر لیا جائے گا سماجی تحفظ کی شکل میں جو کٹوٹیں کی جاتی ہیں وہ بھی اس میں مائنس کی جائیں گے اور انتقالی ادائگیاں جو ہیں وہ اس میں پلس ہوتی ہیں کیونکہ انتقالی ادائگیاں جو ہیں وہ شخصی عمدنی کا حصہ ہوتی ہیں پانچ بار جو کانسپٹ ہے وہ قابل تصرف شخصی عمدنی قابل تصرف شخصی عمدنی جیسی عمدنی جو ہم اپنی زیر استعمال لا سکتے ہیں تو وہ ظاہر ہے شخصی عمدنی میں سے جو برہراس ٹیکس ہیں جو انکم ٹیکس یا پروپٹی ٹیکس کی شکل میں ہوتے ہیں وہ ہم مائنس کر دیں گے تو اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ اپنی عمدنی کو خرچ کرنے کا احتیار رکھتا ہے چھٹے نمبر پہ خام ملکی پیداوار خام ملکی پیداوار کیونکہ ملک سے مراج ہے وہ کسی ملک کے جگراب یا حدود کے اندر جو کچھ بھی ایک ملک نے پیدا کیا ہے وہ اس کی ملکی پیداوار کلاتی ہے اور خام قومی پیداوار کیونکہ قومی سے مراج ہے وہ قوم یا نیشن ہے جس میں ملک کے تمام افراد شامل ہوتے ہیں تو چاہے وہ ملک کے اندر کام کر رہے ہیں یا چاہے وہ ملک اس کے باہر کام کر رہتے ہیں ان سب کی عمدنی ہے جب وہ قومی پیداوار میں شمار ہوں گی لیکن اگر ہم خام قومی پیداوار میں سے بیرونی ہمجری مائنس کر دیں جو کسی ملک کے افراد نے باہر کے ممالک سے کمائی ہے وہ ہم اس میں سے مائنس کر دیں گے تو وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی خام ملکی پیداوار شکریہ